الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادث پرغیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زمن میں کچھ حدیثیں ذکر کی جا رہی تھیں خواری مسلم کی ایک حدیث پر ہم مسلسل کلام کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے اس کے زینہ کا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ یقیناً اسے پانے والا ہے یعنی آزمائش آئے گی پانے والا سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں مجبور محض کر دیا گیا کہ اب تو یہ کرنے کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے ہم پر یہ چیز مسلط نہیں کی گئی بلکہ یہ بطور آزمائش پیدا ضرور کی گئی ہے اب ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا ہے کہ چاہو تو اس کا ارتکاب کرو چاہو تو اس سے بچو ارتکاب کرو گے تو سزا پاؤ گے اور بچو گے تو آخرت میں انعام ملے گا اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص پوری زندگی زینہ سے بچتا رہا تو اس پر اس کو انعام ملے گا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ تو کوئی موقع نہیں ملا اگر موقع ملتا پھر میں پیچھے ہٹتا تو مجھے ثواب ملے گا نہیں بلکہ انسان اگر موقع نہیں بھی ملا اور ارادہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں کبھی بھی زینہ نہیں کروں گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا اس کی میں نظیر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اپنی ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا سرکار نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی ثواب ہے تو کسی نے ارسی صلی اللہ ہم تو اپنی نفسانی خواہش کے تحت جاتے ہیں یعنی بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کی اقلزت کا سامان بھی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ نفسانی خواہش حرام طریقے سے پورا کرتے تو تمہیں اس پر سزا ملتی کہ نہیں یا گناہ ہوتا کہ نہیں تو کہا کہ جی ہوتا فرمایا پس جب تم جائز طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان حرام سے بچتا رہتا ہے اس پر بھی اس کو الحمدللہ ثواب ملتا ہے اب اگر واقعی ایک پیکٹیکلی طور پر آزمائش سامنے آگئی اس سے وہ بچے گا تو پھر تو اور نورن علی نور ہے کہ اس کے لئے بڑا ثواب ہے اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس قدر معروف ہے سورہ یوسف آپ پڑھ دیجئے کہ زلائخہ جو انتہائی خوبصورت خاتون تھی اور مصر کے والی کی زوجہ بھی تھی اور اس نے ایک محل ایسا بنایا تھا جس میں سات حصے تھے یعنی ایک محل پھر اس کے اندر ایک اور حصہ پھر ایک اور ایک اور ایک اور اور سب سے جو نیچے والا حصہ تھا جو سب سے اندر تھا اس میں زلائخہ نے یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے بلایا اور آپ انتہائی حسین و جمیل تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی فرشتہ ہے اتنے خوبصورت اللہ نے مرد ہونے کے باوجود آپ کے اندر اتنی خوبصورتی رکھی کہ کچھ انتہان ہے اور اس نے زلائخہ نے ساتوں جو حصے تھے ان کے دروازوں پر تالے لگا دیئے تھے اور پھر انہوں نے زلائخہ نے اپنے آپ کو پیش کیا یہ ایک آزمائش تھی اللہ کے نبی کے لئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تائید غیبی کو بھی حاصل کیا اور آپ ایک نبی بھی تھے معصوم علیہ خطہ تھے تو آپ وہاں سے فوراں بھاگے پیچھے سے زلائخہ نے پکڑ دیئے کوشش کی تو کرتہ پھٹا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسی آپ دروازے کے پاس پہنچے تالہ کھل گیا دروازہ بھی کھل گیا اسی طرح ساتوں دروازے کھل گئے اور آپ باہر نکل گئے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ذرا دیکھئے یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ آزمائش آپ کے سامنے بھی آگئی اسی طریقے سے یہ تو خیر ایک آزمائش تھی اور بھی کئی واقعات ایسے میں ملتے ہیں مثال کے طور پر بخاری کی روایت اگر آپ درس بخاری سن رہے ہیں تو یہ روایت چل رہی ہے اس میں کہ جریج نام کا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے الگ شہر کے بہار اپنے کی عبادت خانہ بنا لیا تھا اور وہ لوگوں سے الگ تھلک ہو کر عبادت میں مجھول رہا کرتا تھا تو اس دور کی کچھ لوگ تھے جو اس سے حسد میں مقتلع ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بڑی عزت ملی ہے بادشاہ کے دربار تک اس کے رسائیے بادشاہ بھی اس سے متاثر ہے کیسے اس کی عزت کو خراب کیا جائے تو ایک عورت نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں اس کے لئے کوئی نام بغیرہ مقرر ہوا اور اس نے آ کر اپنے آپ کو جریج کے سامنے برائی کے لئے پیش کیا اب کوئی بھی نہیں ہے تنہائی ہے شہر سے باہر ہے ایک عورت اپنے آپ کو گناہ کے لئے پیش کر رہی ہے کس قدر بڑی آزمائش ہے آپ یہ دیکھئے بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان اس وقت گناہ سے بچ جائے یہ بڑا بڑی بات ہے جریج نے منع کر دیا انکار کیا اس کو بھگا دیا وہاں سے تو اس نے جا کر پھر پھر وہ معاملہ ہے وہ میں حدیث پوری نہیں ذکر کر رہا تو جتنا یہ حصہ اس پر غور کر لیں کہ جریج جو تھے وہ اس زمانے کے ولی تھے اور یہ باکرامت ولی تھے اس لئے جب اس حورت نے کسی اور کے ساتھ گناہ کر کے اس کا بچہ پیدا ہوا جریج پہ الزام لگایا تو لوگوں نے آ کر آپ کو نکالا اور مارا پیٹا وہ بدگمانی میں مفتلا ہو گئے تو پھر وہاں اس حورت کو جو بچہ تھا اس بچے سے جریج نے پوچھا کہ یہ بتا تیرا باپ کون ہے تو اس بچے نے بتایا کہ میرا باپ فلاں ہیں چھوٹے سے بچے نے یعنی اس کا مطلب ہے کہ باکرامت اللہ کے ولی تھے لیکن آپ دیکھیں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنے محبوب بندوں کیلئے بھی ایک آزمائش مقرر فرما دیا کرتا ہے لیکن کمال یہی ہے نا کہ انسان اس سے بچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے تو اس کا ایک بڑا باپ تھا یہ نوجوان پہلے عشاء کی نماز پڑتا تھا مسجد میں پھر اپنے باپ کے پاس جا کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا تو جب یہ ایک رستے سے گزرتا تو وہاں ایک عورت رہتی تھی جو صحیح کردار کی نہ تھی وہ اس نوجوان کو برائی کے لیے بلاتی یہ حربیشہ نظر بچا کے اپنے قلب کی حفاظت کے ساتھ نکل جاتا لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی نگاہ اس پہ پڑی اور دل گناہ کی طرف مائل ہوا اور یہ اس کی طرف چلا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلا تو اس کو پھر قرآن کی ایک آیت یاد آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وصفصہ دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے تو فوراں ان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ سب معاملہ دیکھنے لگ جاتے ہیں جیسی آیت اس کو یاد آئی تو وہ اس نے زوردار چیخ اس کی نکلی اور وہ بہوشو کر زمین پہ گر گیا اب وہاں وہ بڑا باپ انتظار کر رہا تھا اور جب بیٹا نہیں پہنچا تو وہ بیچارہ تلاش کرتا وہ پہنچا دیکھا تو بچہ وہاں پڑا ہوا ہے تو لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھا کے گھر پہ لے کر گیا اور باپ نے کہا کہ تجھے میں قسم دیتا ہوں کہ تو سچ سچ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو اس نوجوان نے پھر یہ سارا معاملہ ذکر کیا اور جب وہ اس آیت پر پہنچا تو پھر ایک زوردار اس کی چیخ نکلی اور اس کی ویچارے کا دم نکل گیا اور روخت نکل گئے جسم سے یعنی اتنا خوف خدا اس کا تاری ہوا کہ وہ مر گیا اسے پھر چونکہ رات ہو رہی تھی رات و رات دفنا دیا گیا صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتا دیتے ہم رات میں آتے جنازے میں آ جاتے تو کہا گیا کہ یا میر المومنین سوچا یہ تھا کہ خوش دکتا ہے آپ آرام فرما رہے ہوں تو آپ کو تنگ نہیں کیا گیا تو پھر آپ اس نوجوان کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی وَلِمَن خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو روایت میں ہے کہ قبر میں سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ یا امیر المومنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں اطا فرمائی ہیں یعنی دو باغ اطا فرمائی ہیں جنت باغ کو بھی کہتے ہیں مراد ہے دو باغ اطا فرمائی ہیں جنت باغ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہیں اور اس لذت سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا وہ مطلب اپنی چچا کی بیٹی کی طرف مائل تھا اور دل میں برائی کا خیال آتا تھا ایک دفعہ قہد سالی ہوئی تو وہ کچھ مانگنے کے لئے آئی تو اس نے اپنی خواہش اظہار کیا کہ میں تیرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ پیچاری مجبور تھی اس نے وہ مان گئی جب یہ خلوت میں جمع ہوئے اور یہ قریب لڑکی کے پہنچا تو اس کا جسم کامپنا شروع ہو گئے تیزی کے ساتھ تو اس نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا اس نے کہا کہ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتی تو اس نوجوان نے کہا کہ تُو قہد سالی میں مبتلا ہے تجھے فاقہ پہنچا ہوا ہے تُو عورت ہے پھر بھی اپنے رب سے ڈرتی ہے اور میں مرد ہونے کے باوجود نہ ڈروں تو پھر اس نے اس سے توبہ کر لی اب وہ چلا تو تائیب ہو کر سفر پہ جا رہا تھا تو ایک نبی کے قاسد تھے وہ بھی سفر کر رہے تھے دونوں ساتھ چلنے لگے تو نبی کے قاسد نے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کسی بادل کا سایہ کر دے تاکہ ہم سکون سے آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے دعا کی گئی تو اللہ کے حکم سے ایک بادل آ گیا اب یہ دونوں اس کے سائے میں سفر کرنے لگے چلتے چلتے اب دونوں کے راستہ جدہ ہونے لگا تھا تو یہ قاسد جب ادھر گئے اور نوجوان اس طرف گیا تو وہ بادل قاسد کے بجائے نوجوان کے سر پر رہا تو وہ قاسد نے اس کو بلائے اور کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں بہت گناہگار نوجوان ہوں گفتگو آپس میں چل رہی تھی تو نوجوان نے کہا میں تو بڑا گناہگار ہوں تو تم تو کہہ رہتے ہیں میں گناہگار ہوں یہ کیسے بادل میرے سر سے ہٹ کر تمہارے سر پر آ گیا حالانکہ میں تو ایک نبی کا قاسد ہوں اس نوجوان نے پھر اپنا یہ واقعہ بتایا تو پھر اس قاسد نے کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو میں نے جو توبہ کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے اس لئے اللہ نے تجھے یہ نام اور بزرگیتہ فرمائی آپ دیکھیں کہاں ایک نوجوان جو زینہ کا متلاشی اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دو دن تو یہ خیال ذہن میں نہیں ہوگا عرصہ دراز سے وہ زینہ کی تلاش میں کہ بس زینہ کا موقع مل جائے موقع مل جائے موقع مل جائے اور جب موقع ملا اور وہ باوجود شدید خواہش کے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اس گناہ سے باز آیا تو اللہ نے اس کو بزرگیتہ فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے بہت پیاری ذات ہے وہ چاہے تو کسیر انسان نیک عامال کرے اور وہ ایک خطہ پر پکڑ کر ساری نیکیں تباہ کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی سر سے پاؤں تو گناہوں میں غرق ہو اور اس کی ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اس کے درجات بلند کر دے اس کو ولی بنا دے اپنا یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے اس لئے کسی نیک انسان کو عبادت گزار کو اپنی عبادت پر اترانہ نہیں چاہیے اور گناہگار کو کسرت گناہ کی وجہ سے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن گناہ سے بچنا ایک کمال ہے اگر انسان گناہ سے بچے گا اور وہ گناہ جو آپ کے لئے اور میرے لئے آسان ہے اور ایک صورتحال یہ ہے کہ انسان بدنگاہی کر سکتا ہے بری چیز دیکھ سکتا ہے کوئی سی فوش ویب سائٹز کا وزٹ کر سکتا ہے یا مطلب کوئی خاندان میں کوئی ہیں جوائنٹ فیملی ہے اس میں بدنگاہی کر سکتا ہے اور پھر وہ اس آسان ترین کام کو کہ جو اس کے لئے اللہ نے سہل اور آسان کر دیا بطور آزمائش پھر اپنے باطن کو روکتا ہے یہ ہے کمال یہ ہے بہت بڑی آزمائش تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کمال کو حاصل کریں اپنے باطن کو پاکی ذہ رکھیں اپنے ذہن کو پاکی ذہ رکھیں اور اپنی اخروی تعمیر اور ترقی پر توجہ رکھ کر اس قسم کے تخریبی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اس کا فائدہ الحمدللہ ایک ہماری اپنی ذات کو ہوگا صحت بھی ٹھیک رہتی ہے ذہن بھی گندہ نہیں رہتا بلڈ میں بار بار گرمی پیدا نہیں ہوتی جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ چہرے پہ دانیں نکلنا اور پھر مطلب اس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہر وقت گندے خیالات میں رہتے ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھ لیں وہ بتائیں گے کہ چونکہ بار بار خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے پھر جگر پر اثر پڑتا ہے دیگر چیزوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے ہر چیز میں اعتدال کا فرمایا گیا ہے اسی طریقے سے انسان پھر جب ان خطاؤں سے بچتا ہے تو پیسہ وغیرہ اس کا محفوظ رہتا ہے ورنہ گندی چیزوں میں گندے کاموں میں پیسہ بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے ایک تو یعنی اپنی ذات کا فائدہ جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے اخر بھی لحاظ سے دوسرا پھر جب انسان ایک عرصہ دراز تک اس جد و جہد میں رہتا ہے اس مطلب مقابلے میں رہتا ہے نفس و شیطان کے ساتھ ریاضت میں رہتا ہے تو وہ ایک ماہر ہو جاتا ہے یعنی اس میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس میں تجریبہ کار ہو جاتا ہے اب اس کا فائدہ ہوتا ہے اسے جب وہ باپ بنتا ہے یا وہ ماں بنتی ہے تو اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ ایسے ہیں کچھ آپ کے ماتاحت ہیں تو ان کی آپ بہت اچھا انداز سے تربیت کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایک شخص خود فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس فیلڈ کے سلسلے میں وہ اچھی تربیت کر سکتا ہے تو جو ماں باپ اپنے عالم جوانی میں اور بے شمار گناہوں کے آسان ہونے کے باوجود نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے خود کو روکتے رہے ہوں وہ اپنے اولاد کی بہت اچھا انداز سے تربیت کر سکتے ہیں اور جو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بار بار فسل جاتے ہیں بار بار ان سے خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے دس دفعہ ان کو پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرنا کیسے ہے جب آپ مقابلہ کرتے ہیں نفس شیطان دنیا مخلوق کے ساتھ تو پھر کسرت تجریبات جو ہیں ہمیں بہت سی چیزیں سکھا دیتے ہیں اور پھر ہم آرام سے تربیت کر لیتے ہیں اس لئے پیکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایک لاکھ مرتبہ بھی کسی مکینی کو دیکھا ہو کہ وہ آپ کے سامنے انجن کھول رہا ہے بند کریں گے اس کا تجریبہ اور وہ دیکھنے کا زمین آسمان کا فرق ہے اسی طریقے سے جب خود انسان پریٹیکلی طور پر نفس شیطان مخلوق دنیا سے مقابلہ کرتا ہے تو پھر اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے دوست آباب کے لیے ایک بہترین مربی بن جاتا ہے تربیت کرنے والا بن جاتا ہے خصوصا خواتین کا یہ معاملہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کل ماں بننا ہوتا ہے اور ماں جتنی پاکیزہ ذہن ہو پاکیزہ باطن ہو جتنی اچھی وہ تربیت کر سکتی ہو اتنے پھر بچے اچھے نکلتے ہیں اس لئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ان بزرگان دین کے واقعات کو بار بار ذہن میں لے کر آئے جو باوجود یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بہت سارے معاملات آسان کر دیئے تھے لیکن وہ بچتے رہے حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ واقعہ میرے ذہن میں آئے میں سنا دیتا ہوں کہ کسی نے خلیفہ کے سامنے زمانے کے خلیفہ تھا جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زود و تقویٰ کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں ان کو آزماؤں گا تو اس نے ایک بہت ہی اس کی حسین و جمیل کنیز تھی اس نے کہا کہ تُو اگر جا کر صرف اتنا کر دے نا کہ تُو جنید کے سامنے بیٹھے اور وہ تجھے دیکھ لے تو میں تُو اتنے اتنے انام دوں گا تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتی ہوں تو وہ پہنچ گئی وہاں پر خوب بند سمر کر اور جا کر کہیں پہلے تو کہا جی میں مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں حضرت نے اس کو منع کیا کہ بھئی میرے سامنے نہ ہو لیکن وہ آ کر بیٹھ گئی پھر وہ بار 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 کرے دے کہ بھئی مجھے دیکھ لیں کسی طریقے سے تو حضرت اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ نہ باز آئی تو آپ نے ایک جلالی نگاہ اٹھائی پس وہ تجلی ایسی تھی اس نگاہ کے اندر کہ وہ وہیں پر گر کے مر گئی تو جب خلیفہ کو پتا چلا تو اس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا اور اس نے حضرت کو پیغام پھیجوایا کہ آپ نے میری اتنی حسین و جمیل لونڈی کو ایک نظر سے آپ نے حلاق فرما دیا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ وہ میری پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت ختم کرنے آئی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین بڑی اپنی حفاظت فرمایا کرتے تھے تب کہیں جا کر مطلب کوئی انام و اکرام حاصل ہوتا ہے بزرگی حاصل ہوتی ہے اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحت اپنے مال اپنے باطن اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے انسان اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے بطاقازائے بشریت ذہن میں رکھنے کے باوجود اور حد تل امکان پرہیز کرنے تقوی اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر خطا ہو جائے تو توبہ فوراں سے پیشتر انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرما دے گا وہ نورانیت جو وقتی طور پر چھن گئی تھی فوراں لوٹائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين